بانی باکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا عمران خان کو حاضری کے لئے بلایا اور توشا خانہ کیس کا فیصلہ سنا دیا توشا خانہ کیس میں اس ازا سنائے جانے کے بعد بانی بی ٹی آئی عمران خان نے جت سے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مجھے تو صرف حاضری کے لئے بلایا گیا تھا راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت نے سماعت کرتے ہوئے توشا خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنا دی عدالت نے بانی بی ٹی آئی عمران خان کو دس سال کے لئے نا اہل بھی قرار دے دیا عدالت کی جانب سے عمران خان اور بشرا بی بی پر مجموعی طور پر ایک ارب ستاون کروڑ چالیس لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا ہے بانی بی ٹی آئی پر اٹھتر کروڑ ستر لاکھ روپے جبکہ بشرا بی بی پر بھی اٹھتر کروڑ ستر لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت کیا گیا ہے جج محمد بشین نے بانی بی ٹی آئی عمران خان سے سوال کیا کہ آپ نے اپنا تین سو بیالس کا بیان جمع کر آیا ہے تو عمران خان نے جواب دیا کہ میں نے بیان تیار کر لیا ہے اپنے وکلا کے آنے پر بیان جمع کراؤں گا مجھے تھوڑا وقت دیں میرے وکلا آ رہے ہیں لیکن جج محمد بشین نے بانی بی ٹی آئی عمران خان کو وقت دینے سے انکار کر دیا سزا سنائے جانے کے بعد بانی بی ٹی آئی عمران خان نے جج محمد بشین سے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مجھے تو صرف حاضری کے لئے بلایا گیا تھا سزا سننے کے بعد عمران خان کمرہ عدالت سے چھرے گئے جیل حکام نے عدالت کو آگاہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت میں واپس آنے کے لئے تیار نہیں ہے کیس کا فیصلہ آنے کے بعد عمران خان کی اہلیہ بشینہ بشینہ بی بی نے خود اڈیالہ جیل پہنچ کر گرفتاری دی فیصلہ آنے کے بعد بشینہ بی بی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گرفتاری دینے خود اڈیالہ جیل پہنچیں تو نیپ ٹیم پہلے سے ہی جیل میں موجود تھی جس نے انہیں گرفتار کر دیا مشہ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو جیل میں الگ الگ سیلز میں رکھا جائے گا پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل حامد خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی دونوں سزاؤں کے خلاف اپیلے دائر کریں گے حامد خان نے کہا کہ عدالتوں پر دباؤ تھا فیر ٹرائل کے اصولوں کو روندا گیا گواہوں پر جرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کے خلاف فیصلوں میں جلدی الیکشن کی وجہ سے ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کے انتخابات سے ہمارا مستقبل منسلک ہے